بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ملاقات تھی جو 31 دسمبر 2020 کو ایمکیم کے مرکز بہادر آباد میں ہوئی وفت میں پاکستان پیپس پارٹی کے سینئر رہنمہ تاج حیدر وزیر تعلیم سید غنی اور وکار مہدن شامل تھے ملاقات ہوئی پریس کانفرس میں تاج حیدر اور ایمکیم رہنمہ فیصل سبزواری نے مردم شماری نتائج تسلیم نہ کرنے اور مستقبل میں رابطے بحال کرنے پر اتفاق کیا مگر ناظرین ان دونوں ہی سیاسی جماعتوں سے کوئی پوچھے کہ کراچی کو کچھرا کنڈی اور بتر حالت میں تبدیل کرنے کے اصل ذمہ دار کون ہیں تو یقین ان دونوں جماعتوں کے پاس کوئی جواب نہیں کیونکہ یہی دونوں سیاسی جماعتیں کراچی کو اس حالت میں پہنچانے کی اصل ذمہ دار ہیں ایمکیم نے شہر میں ترقیاتی کام اس لیے نہیں کیے کہ کراچی میں ان کا کوئی اور متبادل نہیں تھا اور پاکستان پیپرس بارڈی نے کراچی کو مسلسل نظرانداز اس لیے کیا کہ انہیں تو یہاں سے ووٹ ہی نہیں ملتے نتیجہ یہ نکلا کیڑی بلدیاتی اداروں میں ہزاروں کی تعداد میں جالی بھرتیاں امکیم نہیں کی اور پورے شہر کا بلدیاتی بجٹ ہی آؤٹ کا ڈالا دوسری طرف پاکستان پیپرس بارڈی نے باقی بچ جانے والے محکموں میں کراچی سے باہر کے ملازمین کو اس طریقے سے بھرا کہ ساری تنخواہیں انہی میں نکل جاتی ہیں اور وہ ملازمین اپنے اپنے گاؤں میں بیٹھ کر مزے کر رہے ہیں نتیجہ یہ نکلا کہ ایمکیم کے لیڈران نے اپنی علاقوں میں چائنا کٹنگ اور ہر غلط کام کیا اور یہی کام پاکستان پیپرس بارڈی کے لیڈران نے اپنی علاقوں میں کیا حالت یہ ہے کہ کسی بھی علاقے میں کھیل کا میدان یا پارک اب مشکل سے دکھائی دیتا ہے شہر کچھرا کنڈی میں تبدیل ہو چکا سڑکے ٹوٹی پوٹی شہری پانی سے میں دیگر بلیادی سہولیات سے محروم ہیں شہری ایمکیم اور پاکستان پیپرس بارڈی دونوں ہی سیاسی جماعتوں سے پوچھنے پر مجبور ہیں کہ دہائیوں سے کراچی میں حکمرانی اور کراچی کے وسائل کو لوٹنے والوں کو خیال آخر کیوں نہیں آتا مگر جب بات اپنے وجود کے تحفظ کی پڑے تو مل بیٹھنے پر اکتفا کر لیا جاتا ہے حالت کہ صبح اسمبلی ہو یا عدالتیں یا کوئی اور محاذ ایمکیم اور پیپرس پارٹی کا آپس میں کردار کسی ساس بہو سے کم نہیں کراچی والوں کو سمجھنا ہوگا کہ آخر کب تک وہ ایسے لوگ کو عزماتے رہیں گے جو ان کے مفادات کے بجائے اپنے ذاتی اور پارٹی مفادات کا تحفظ کرتے ہیں امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے پسند آنے پر دوستوں اور عزیز و اکاری میں شیئر کر دیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکون کو لازم پریس کر دیجئے گا تاکہ ہماری کوئی بھی ویڈیو آپ سے مشنا ہو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے تب تک کے لئے خدا حافظ